اسلام علیکم ناظرین میں محمد دکمان اقبال خان آج آپ کے لیے ایک نئی چیز نئے ہیں جانوروں کے گھاس کے لیے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ یہ گھاس کاش کیا ہے یہ ہے کلم والی جوار یعنی کہ جیسے ہم کمان لگاتے ہیں یہ کلم والی جوار ہے اور یہ تقریباً پانچ سال چلتی ہے ایک دفعہ کاش کرنے کے بعد یہ پانچ سال چلتی ہے یعنی کہ آپ اسے کاٹتے رہیں گے پھر اسے پانی کھات دیں گے تو دوبارہ پھر یہ نکلے گی اب یہ اس طرح ہے کہ ہم نے اسے زمین تیار کروئی ہے اس زمین میں روٹی ویٹر لگائے ہیں دو روٹی ویٹر لگائے ہیں اس کے بعد پھر دو حل لگائیں پھر زمین کو لیزر کروائے ہیں پھر اس کے بعد دو حل لگائیں اور یہ ہم نے اس میں یہ پلانٹر چلائے ہیں کھیلے نکالنے کے بعد پھر ہم نے یہ کلم بنائے یہ ہے جوار کی یہ جوار ہے جو پورا سال چلتی ہے ایک دفعہ لگانے کے بعد اور اس میں ہم نے کہتے ہیں جوار کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو ہم وہ کہتے ہیں پلو والی جوار کا چوپا بھی لگایا ہے اور ساتھ مکعی بھی اس میں کاش کیے تاکہ اسے تیار ہونے میں تقریبہ ڈھائی مہینے لگیں گے تو ڈیٹ ایک مہینے میں ہمارا دوسرا گھاس تیار ہو جائے گا جو ہم اپنے جارمیروں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس گھاس کی جو مہین خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو پروٹین کی طاقت ہے وہ باقی دوسرے سب گھاسوں سے زیادہ ہے اس جوار میں جو ہم نے یہ کلمہ والی جوار لگائی ہوئی ہے اس میں پروٹین کی جو طاقت ہے وہ باقی جواروں سے سب سے زیادہ ہے ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ جو تیار شدہ جوار ہے وہ کس طرح ہوتی ہے جو ہم نے ہمارے پاس تیار شدہ بھی اکڑ ہے جو ہم نے یہ لگایا اس کے بعد یہ جب تیار ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار ہونے کے بعد یہ سن ہوتی ہے یعنی کہ اس کا یہ پلو کاٹا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تیار ہوگی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ بھی پچھلے کھڑایا ہوئے انہوں نے بیجا کھڑایا ہوئے آگے لگانے کے لئے اور یہ اس طرح ہی جڑ بناتی ہے اور یہ تقریبا اس کا قد ہوتا ہے 12 سے 13 فک لمبا قد ہوتا ہے اس جوہر کا یہ سب سے بہترین ہے جانوان کے لیے یہ دیکھیں بیجے کے لیے یہ کھڑایا ہوئے بیج یہ آگے بیج لگانے کے لیے شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس آپ کو اچھی ویڈیو دکھائی جا سکیں